نمازکار بیلکم ٹو اشٹری ٹونٹی پور دوستو بیہار ڈیال ایڈ پر بھی اس پریچھا پھر سے اصدھاگیت کر دی گئی ہے 22 اکٹوبر کو ہونے والی تھی یہ ایک جام اسے پھر سے اصدھاگیت کر دیا گیا یہ تین بار ٹل چکی ہے اس کو لے کر تین بار ٹل چکی ہے پریچھا کیوں اصدھاگیت کی گئی ہے اس بار میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور اب یہ پریچھا کب لی جائے گی یہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا ٹھیک ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے پل پل کے اپ ڈیٹس کے لیے میں سب سے پہلے آپ کو نوٹیفیکیشن دکھا دیتا ہوں کہ اصدھاگیت کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ دکھا دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا اوفیسیل نوٹیفیکیشن ہے بیبھاگی پتر ہے یہاں پہ دیکھیں گے بیہار بیدیلے پرچھا سمیتی کی طرف سے یہ بھیجا گیا ہے سبھیس جلہ سچھا پدہ آدھیکاری کو ٹھیک ہے تو یہاں دیا گیا ہے بیسے میں بیہار ڈیل ایڈ سنجکت پرویس پر اچھا دو ہزار بیس آئیو جن نہیں کرنے کے سمبند میں مہا سہ اوپریوکت بیسے کے سمبند میں سوچت کرنا ہے کہ دنانک 22 اکٹوبر کو آئیو نردھاریت ڈیل ایڈ سنجکت پرویس پر اچھا دو ہزار بیس کا آئیو جن اپری ہارے کارن سے ازتھا گیت کیا جاتا ہے اتہ اکٹ میں اکٹ کے آلوک میں انورود ہے کہ اپنے اصطر سے سبھی سمبند ڈیل ایڈ سنجکت پرویس پر اچھا دو ہزار بیس کے کندرہ آدھیچکوں کو سوچیت کیا جائے تو جیلہ سچھا پدہ آدھیکاری کو کہا گیا ہے کہ سبھی جتنے بھی سنٹر تھے اس کے پردھان کو یہ سوچنا دے دی جائے کہ پریچھا اصطرگیت کر دی گئی ہے اب یہ پریچھا کا آئیو جن نہیں کیا جائے گا لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پریچھا کیوں اصطرگیت کی گئی ہے صرف یہی پریچھا اصطرگیت نہیں کی گئی ہے بیہار میں جو الیکشن ابھی ہے تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بی پی ایسی کا افیسیل نوٹیفیکیشن ہے دیکھیں اس کا بھی ایکجام جو ہے اکٹوبر میں تھا جو کی سارا کا سارا ایکجام پوسٹ پونٹ کر دیا گیا ہے اصطرگیت کر دیا گیا ہے دیکھ سکتے ہیں سات دس کو تھا تیرہ دس کو تھا چودہ دس اور بیس دس کو ہونے والی پیسٹھ بھی سنجکت مکھلی کھت پرتی ہوگی تا پریچھا پریہار کارنوں سے اصطرگیت کی گئی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہے یہ ایکجام صرف آپ کا ڈی ایل ایڈ ہی نہیں بی پی ایسی بغیرہ بھی سارا کچھ جو ایکجام تھا وہ اکٹوبر میں ہونے والا وہ بیہار میں اصطرگیت کر دی جائے گی ٹھیک ہے کیونکہ ابھی جو سچھک ہیں ان کا پرسچھن بغیرہ باقی ہے چناؤ کے لیے تو سارا ٹیچر جو ہے وہ چناؤ کے ہی کام میں لگے ہوئے ہیں تو سارے ٹیچر چناؤ کے کام میں لگے ہوئے ہیں تو کندرہ ادھیشکو کے طرف سے ہی یہ کہا گیا تھا کہ یہ ایکجام کو ٹالا جائے کیونکہ ایکجام ہونے کی سنبھاونا بہت کام ہے کیونکہ سارے کے سارے ٹیچر جو ہے چناؤ میں لگے ہوئے ہیں تو یہ ایکجام لینا سنبھاو نہیں ہے اس لئے یہ جو پرچھا استھاگیت کر دی گئی ہے ٹھیک ہے اب یہ پرچھا مان لیا جائے کہ آپ کو من میں ہوگا کہ یہ پرچھا اب کب ہوگی تو دوستو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھئے یہ آپ کا پیپر میں بھی آیا تھا دکھایا کہ سات دس یہ بی پی ایسی کا ہے دیکھ سکتے ہیں سات دس اور تیرہ دس چودہ دس بیس دس کو ہونے والی پرچھا استھاگیت کر دی گئی اب اس کا سمبھاوی تیتھی دیکھئے نومبر میں دے رہا ہے ٹھیک ہے نومبر میں دے رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ڈی ایل ایٹ کا بھی اب پرچھا جو ہے نومبر میں ہی ہوگا نومبر لاشٹ میں ہی ہو سکتا ہے دیکھئے یہاں پر جتنے بھی ڈیٹ دیئے گئے ہیں سب نومبر کے لاشٹ میں کیونکہ نومبر میں الیکسن کا جو ہے پرنام آنے والا ہے سرکار کا گٹھن ہوتے ہوتے لاشٹ ہو جائے گا تو اسی لئے آپ کا یہ لاشٹ دکھایا گیا ہے یا پھر دسمبر کے پھرشٹ بیک میں آپ کا ایکجام ہو سکتا ہے اگر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر بی پی ایسی کا سینٹر پھول ہو جائے گا تو آپ کا یہ جو ہے پریچھا دسمبر کے لاشٹ تک بھی جا سکتا ہے آپ کا ڈی ایلیٹ کا ڈی ایلیٹ کا جو پریچھا ہے وہ آپ کا دسمبر لاشٹ بھی جا سکتا ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے سارا کچھ تو ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا ایکجام آپ کا دسمبر لاشٹ دسمبر کے پھرشٹ بیک میں یا پھر لاشٹ بیک میں ہو سکتا ہے یا پھر آپ کا نومبر میں لاشٹ میں نومبر لاشٹ میں یا دسمبر میں آپ کا یہ ایکجام ہو سکتا ہے نومبر دسمبر میں یہ آپ کا ایک جام ہو سکتا ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا کیوں اسثاگیت کیا گیا اور یہ کب ہوگا دونوں بتا دیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے آگے کی جانکاریاں پانے کے لیے میں ملوں گا نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی جہند